تندرستی اور صحت بری ہزاروں دواؤں کے ساتھ حکیم لشکن مادی آپ کی خدمت میں آزر ہے اور آج آپ کے لئے ایک نیا نسکہ ایک نئی ریمیڈی اور بچوں کے لئے خاص چیزے لے کر آزر ہوا ہو بہت سارے مجھے ایسماس آ رہے تھے کافی ساری لیڈیز پوچھتے تھے کہ بھائی بچے کے موں سے رال نکلتی ہے بچے کا موں پکا رہتے ہیں دست پانیجہ سے پتلے دست آتے ہیں ہمارے بچے کا مزور ہے ان کے لئے کچھ بتا دیں جو ہم خود بنا کر استعمال کریں اور بچے ہمارے ٹھیک ہو جائیں میں نے کہا چلو آج اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں آج جو میں نسکہ آپ کو بتانے لگاؤں یہ ہمارا مجرب ترین نسکہ ہے ہمارے کاری صاحب بھی یہ بنا کر استعمال کر لیتے ہیں اور بچوں کو استعمال بھی کرواتے ہیں ہمارے والا صاحب یہی نسکہ استعمال کروائے کرتے تھے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کمینی ہم نے رکھی جو چیزیں ہم بتائیں گے وہ اگر آپ بنا کر استعمال کروائیں گی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ مجھے دعائیں دیں گی اگر بچے کے مو سے رال نکلتی ہے بچے کا مو پکا رہتا ہے پیٹ میں ہوا گیس تضابیت رہتی ہے بچے کو ہرے پیلے دست دک رہتے ہیں اکثر خواتین کہتے ہیں جی ہمارے بچے کا مزور ہیں بہت کچھ کھلاتے ہیں ہر فارمولہ استعمال کرواتے ہیں ہڈیاں مضبود نہیں ہیں وزن نہیں بڑھ رہا بچے کا بچہ مارا کا مزور ہے تو اس کے لئے کچھ بتا دیں میں نے کہا چلو آج بتائی دیتے ہیں یہ دکھائیں جی یہ ہے جی کولڈوڈا یہ پنساری سے عام مل جاتی ہیں یہ والی چیزیں یہ کولڈوڈا لیں اس کو توڑے اس کے اندر سے سفید رنگ کی گری نکلتی ہے آپ نے وہ پانچ گرام لینی ہے مگر کولڈوڈا پانچ گرام یہ تباہ شیر ہے تباہ شیر یہ پنساری سے عام مل جاتی ہے یہ تباہ شیر نکلتی ہے یہ بھی آپ نے پانچ گرام لینی ہے سفید علاچی چھوٹی علاچی عام چائے میں استعمال ہونے والی علاچی ہے یہ بھی آپ نے پانچ گرام لینی ہے یہ ہے کچور نر کچور پنساری سے عام مل جاتی ہے یہ بھی آپ نے پانچ گرام اور پچاس گرام یہ آپ نے مصری لینی ہے مصری پانچ گرام مگر کولڈوڈا پانچ گرام تباہ شیر پانچ گرام علاچی چور اور پچاس گرام مصری ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے بریگ پورڈر کر لینا اور آپ کا نسخہ تیار ہو گیا ایک چھٹکی لے بچے کے موہ میں ایسا ہی رکھ دیں بچہ اس کو چوس لے گا چوس لے چوس کے چوسنے کے بعد اس کو نکل لے گا اور صبح دوپیار شام تین ٹائم استعمال کروا سکتے ہیں چار ٹائم بھی دے سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے آپ کے بچوں کے ہرے پی لے دست بچے کا مزور ہو موہ پکا ہوا ہو موہ میں چھالے نکلے ہو یا بچوں کو ٹانسز کا مسئلہ ہو جاتا ہے خاناک بچوں کو ہو جاتا ہے اور بچوں کے موہ سے جو خاصوں پر راہ نکلتی ہے اس کے لیے مجرب ترین اس کا ہے ہمارے دعا کھانے پر ہمیشہ ہی تیار ہوتا ہے آپ ہم سے بھی مگواہ سکتے ہیں میں نے آپ کو نسخہ ہی بتا دی آپ خود ہی بنا لیجئے اور بنائیں انشاءاللہ استعمال کریں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گی ڈاکٹروں کے انٹی بائٹک صرف پلانا کافی قسم کی بخار ہو گیا کبھی موشن لگے کبھی کمزور ہے بچہ کبھی آئرن کے صرف کبھی وائٹیمن کے صرف صرف آپ یہ بنا کر استعمال کروائیں انشاءاللہ دیکھیں گا پانس سے چھ دنوں میں بچے کو فائدہ بھی ہوگا بچہ ٹھیک بھی ہو جائے گا اگر اس کا استعمال پندرہ سے بیس دین ایک ماہ تک آپ کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بچہ موٹا تازہ گوگلو مگلو ہو جائے گا بچے کا وزن بھی بڑھے گا مہدہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے نا بچوں کا آزمہ درست ہو جاتا ہے پھر آپ جو مرضی غزہ استعمال کروائیں اس کا صحیح آزمہ ہوگا تو فائدہ ہوگا وجود کو اس کا ٹھیک ہے نا جی یہ ہمارا آج کا نسکہ تھا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا آپ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں مزید ایسی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرک پریں ویڈیو کو لائک کریں میری جو ویڈیو ہوتی ہے یہ انفارمیٹک ویڈیو ہوتی ہے آپ کی فائدے کے لیے میں بتاتا ہوں آپ بنا کر اس سے فائدہ اٹھایا کریں تو اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ویڈیو کے لیے حکیم لشکر مادی کو اجازہ دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ